مولانا سعید صاحب چنانچہ ایک آڈیو حضرت کی اس وقت وائرل کری جا رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے کے متعلق اور اس میں مشدد آزم شرائی سینہ ٹانوی صاحب اور نہ جانے کون کون جو ہے اس کے اندر بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریوایت نکل کی گئی ہے یہ شیعوں کی ہے حالانکہ انہوں نے جو ہے اپنی کتاب سے ہی متعلق کریں گے اس کا مطلب ٹانوی صاحب وغیرہ کا تعلق جو ہے شیعائی فرقے سے ہے اس کے لئے انہوں نے شیعائی فرقوں کے بیانات کو دیکھا شیعائی فرقوں کی کتابوں کو دیکھا جبکہ وہ واقعہ وہ حدیث جو ہے ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے اس کے متعلق ایک تفصیلی جواب جو ہے عین دائرہ ہے انشاءاللہ سب سے پہلے حضرت محمد صاحب کا وہ بیان جس کے اوپر شرائی سینہ نے جو ہے اعتراض پیدا کیا اور اس کے بعد میں جو ہے مولا صاحب کی طرف سے اس کا تحقیقی جواب جو ہے اس کو سمات فرمائیے چونکہ یہ کام مولوی احمد رضا خان نے سو سال پہلے علماء دیوبن کے متعلق کیا تھا جس میں علماء عرب نے علماء دیوبن کے خلاف فتوہ دیا وہی کام آج سرائی شینہ یہ کر رہی ہے کہ مولا صاحب کے بیانات کو اپنے پیر و مرشد مولوی احمد رضا خان کے طریقے پر نقش قدم پر چل کر وہی کامی لوگ آج کر رہے ہیں اس میں سوال یہ ہے کہ جب حسام الحرمین کا رد لکھا گیا المعند المحمند تو اس کے اندر جو جوابات تحریر فرمائے گئے تو اس کے اندر کن کن چیزوں کا سہارا لیا گیا کیا اس کے اندر تعویلات کو شامل نہیں کیا گیا کیا حسام الحرمین کا رد صرف قرآن اور حدیث سے دیا گیا یا ہمارے جو اسلاف اور بزرگوں کے جو واقعات احمد رضا خان نے علماء عرب پر پیش کر کر جو ہے فتوہ لیا تھا کیا اس فتوہوں کا جواب یا اس اشکالوں کا جواب سب قرآن اور حدیث سے دیا گیا تھا کیا ان کتابوں میں المعند المفاند میں تعویلات نہیں ہیں کیا اس کے اندر جو ہے تشریحات نہیں ہیں تو یہ شرائش رینہ جو ہے اس وقت جو ہے امت کے اندر یہ انتشار برپا رہی ہے اس کے لئے اللہ پاک جو ہے ان جیسے لوگوں سے حفاظت فرمائے اس لئے اب حضرت جی مولانا صاحب کا وہ بیان جو انہوں نے کلپ کاٹ کر چلایا ہے اسے سمات فرمائے اس کے بعد میں اس تحریر کو بڑے غور اور دھیان اور فکر سے سنیں اور اس کے بعد میں ان شرائی سینہ والوں سے پوچھئے کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ بھی گمراہ ہے یا ابن تیمہ رحمت اللہ بھی گمراہ ہے اور ویڈیو کے آخر میں جو ہے تمام عربی کتابوں کے حوالے دیئے ہوئے ہیں وہاں پر بھی جا کر یہ روایت دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی شرائی سینہ کے فتنے سے پوری احمد کی پوری پوری حفاظت فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہوں کہ ہر زمانے میں ذمہ داروں کے رائے مختلف ہوتی رہے پچھلے زمانوں سے اس لئے پچھلے زمانے کو لے کر موجودہ زمانے سے اس کا مقابلہ کرنا یہ بڑا خطرنات راستہ ہے یہ بڑا بہت خطرنات راستہ ہے پچھلے زمانے کو لے کر اگلے زمانے سے اختلاق کرنا یہ بڑا خطرنات راستہ ہے بہت سنینے آئی میں آرز کرتا ہوں حضور اکرم صدا سنگا معمول یہ تھا کہ آپ غنائن کو تقسیم کر دیا کرتے تھے غانمین اور مجاہدین کے درمیان غانمین کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے غنائن ملک شام فتح ہوا اور شام کی زمین سب سے عمدہ زمین عمر رضی اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ اگر یہ ملک شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو یہ اس کے مالک بن جائیں گے اور ان کو بہننے کے بعد ان کے اولاد مالک ہو جائے گی عام مسلمانوں کے سے فائدہ نہیں پہنچے گا لہذا عمر نے فیصلہ کیا کہ یہ غنائن کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی اختلاف ہو گیا سخت اختلاف ہو گیا کیا عمری کیا کر رہے عمری کیا کر رہے اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں کیا عمری کیا کر رہے یہاں ایک جماعت ہو گئی ایک جماعت بن جائی ایسی اس نے اختلاف کیا نورجماعت کے امیر بنے حضرت بیلال ہاں سی بات نورجلال جی ہاں سخت اختلاف کیا عمر سے سخت اختلاف کیا عمر سے اکبر نے کہا بیلال میری بات سمجھو میری ایک مسلحت ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین سے امت کو ہمیشہ فائدہ ہو تو تمہارے سامنے وقتی فائدہ ہے ان چند مجاہدین کا جن کی کوشش سے یہ زمین آتا ہے لیکن ایسی بیلال اسے رہے اور تمہارے بہت تنگ آگئے اور تمہارے دعا جئی اللہم اکفینی بیلال ان وہ اصحابی اے اللہ بیلال اس کے ساتھوں سے میری قفایت کر ایک سال لی گزرا تھا کہ ایسی بیلال کا ان کے ساتھوں کے انتقال ہو گیا وہ درنے کی بات ہے یہاں یہ ہیں درنے کی چیزیں میں اس لحظ کرنا درنے کی چیزیں ہمارا یہ ہے یہ زمین پہنگ کی جائے امیر کا حکم ہے کہ نہیں امیر کے راہی ہے کہ نہیں یہ نہ کرو یہ نہیں کہا کام نہر سے ہر گیا کام نہر سے ہر گیا وہ یہ ہے نہر سے ہر گیا کیا آپ تو غانیبین زمین تقسیم کر دیا کرتے تھے اور ہمارا تم کرنے رہے ہو ہم کارتمر کی ہمارت تھی آگے رہے دے دن دیر میں بس بات فرم ہو گئی ہم یہ دعا کیا ہمار میں اللہ مکفینی بیلالیم اللہ مکفینی بیلالیم اللہ مکفینی بیلالیم اللہ مکفینی بیلالیم ایک سال نہیں پورا ہوا یہاں کہیے ان کے ساتھی میرے چلے گئے یہ سوچنے کی بات ہے بشورہ رائے دینی کی جگہ ہے اسرار نہیں اسرار مت کرو کیونکہ کام آگے بڑھے گا کام کی مسائلیں بڑھیں گی کام 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 کے امور بڑھیں گے حج میں تو اسرار پیدا ہوتا ہے پھر دکان ہو گئی پھر کارخانہ لگا لیا آخر ملکوں میں کام چلا لیا اس لیے کسی بات پر اڑھنا نہیں چاہیے جب تک وہ بات کفر نہ ہو اتنی وساط ہے اطاعت میں حضر قبط کفر نہ ہو اس وقت تک اطاعت کرو کفر میں اطاعت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حضرت جی مولانا سعید صاحب نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی کیا مولانا محمد سعید صاحب نے شیعوں کی کتابوں سے روایت نقل کی ہیں تمام تر شبہات کو دور کرنے کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھیں امیر سے اختلاف کے افسوسناک نتیجے واقعہ اور حضرت بلال و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان حضرت مولانا سعید کاندھلوی رحمت برکاتہم نے امیر کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ امیر سے اختلاف خصوصاً سابقہ زمانے کے فیصلوں کا حوالہ دے کر موجودہ امیر کے موجودہ فیصلے سے اختلاف بہتی بری چیز ہیں اور خطرناک ہے باغیان تبلیغ کے اہم ترین اعتراضات میں سے یہ ہے کہ چوہتے امیر تبلیغ حضرت مولانا سعید صاحب کاندھلوی دامت و برکاتہم پہلے امیر مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہی کے طریقے سے ہٹ گئے مولانا سعید صاحب کے الفاظ میں یہ قصہ سنی کلام سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ غنائم کو تقسیم کر دیا کرتے تھے غانمین اور مجاہدین کے درمیان ملک شام فتح ہوا شام کی زمین سب سے عمدہ زمین تھی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر ملک شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو یہ اس کے مالک بن جائیں گے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد مالک ہو جائے گی عام مسلمانوں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام کی زمین مجاہدین میں تقسیم نہیں کی جائے گی سخت اختلاف ہو گیا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا ایک جماعت بن گئی اور اس جماعت کے امیر بنے حضرت بلال سخت اختلاف کیا حضرت عمر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت تنگ آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بدعا کی اللہم مکفنی بی بلال و اصحابی اے اللہ بلال اور اس کے ساتھیوں سے میری کفایت کر ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت بلال کا اور ان کے ساتھیوں کا انتقال ہو گیا اس روایت کو بے شمار محدثین مفسرین اور فقہانے ذکر کیا ہے چند نمائی نام یہ ہیں نمبر ایک امام ابو یوسف حنفی رحمت اللہ علی نمبر دو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی نمبر تین ابن زنجویہ رحمت اللہ علی نمبر چار بحقی السنن القبرہ نمبر پانچ عون المعبود شر عبی دعود المکتبت الشاملہ میں تلاش کرنے پر سڑھ سٹھ حوالے ملے جن کی تفصیل یہاں دیکھی جا سکتی ہیں روایت کی موضوع سے مناسبت مولانا سعید صاحب کی روایت سن کر مجمع بے اختیار پکار اٹھا اللہ اکبر امیر سے اختلاف کا یہ انجام مجمعے کے دل کو لرزانے کے لئے کافی تھا حالانکہ مولانا سعید نے انجام دعائے عمر کی تفصیل بھی بیان نہیں کی ہے کہ اس میں پچیس تا تیس ہزار جلیل القدر صحابہ اور تابعین شہید ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی کمزوری اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ کافیروں کے دل میں مسلمانوں سے لڑنے اور ان کو شکست دینے کی امید جاگ اٹھی تھی تعون امواز کے نام سے مشہور سن اٹھارہ ہجری کی اس وباء عام کے متعلق امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ تعون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدعوہ کا نتیجہ تھی شورائی وکیلوں کا اعتراض یہ روایت مولانا سعید صاحب نے رافضی عالم کی کتاب سے لی ہے ایک شورائی سینائی کہتا ہے یہ واقعہ شیعہ عالم ابن مطحر حیلی سے لیا ہے شورائی کو صرف شیعوں کی کتابوں میں ہی تلاشنے کی فرصت ملی ہے اور غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ مولانا سعید نے کہاں یہ روایت پڑی ہے اس کا مجھے علم ہے اگر دشمنان اسلام کی کتابیں پڑھ کر فراغت حاصل ہو تو امام ابو یوسف امام احمد ابن حنبل ابن زنجویہ مغربی شوقانی رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی کتابیں بھی پڑھ لو سب نے اس روایت کو ذکر کیا ہے بلکہ مکتب شاملہ میں تلاشنے پر اس روایت کے سڑسٹھ حوالے ملتے ہیں اور اگر ہمت ہے تو ان سب راویوں اور نقل کرنے والوں پر گمراہی اور رافضیت کا فتوہ لگا کر دکھاؤ امام ابو یوسف تو فقہ حنفی کے بانیوں میں سے ہیں اور مغربی سے شیخ الحدیث زکریہ کاندھلوی نے بھی فضائل عمال میں دسیوں جگہ روایتیں لی ہے امام احمد امن حنبل بیک وقت فقہ اور حدیث دونوں کے امام ہیں لیکن براہ راست حضرت امام ابو یوسف کو نشانہ بنانے میں ان نام نیہاد شورائیوں کو بدنامی کا اندیشہ ہے اس لئے مولانا سعید صاحب کا نام یہ لوگ لکھ رہے ہیں اور نشانہ امام ابو یوسف کو بنا رہے ہیں شورائی سینائی کا اعتراض امت کا اعتماد حضرت بلال اور دیگر صحابہ سے اٹھ جائے گا یہ اعتراض مولانا سعید صاحب پر نہیں ہوا بلکہ حدیث کی روایت پر ہوا اور حدیث اور دیگر دینی علوم کی تحقیق کے لیے میں اور بقیہ امت مسلمہ اپنے خون پسینے کی کمائی اہل مدارس کو دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ ہماری طرف سے حدیث پڑھنے پڑھانے اور تحقیق کرنے کا فرض کفایہ ادا کریں لہذا اس سوال کا جواب نام نیہاد شورائی پنچایت پارٹی اور دیگر ان کے ہم نواوں پر ہے ہم پر نہیں اعتراض بعض مخالفین عمر کا ایک سال میں انتقال نہیں ہوا روایت کے مطابق حضرت جی فرما رہے ہیں کہ سارے اصحاب بلال ایک سال میں رخصت ہو گئے جبکہ ان میں سیدنا عمر بن عاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا اول مولانا سعید صاحب نے اور اکثر راویوں نے صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے کسی دوسرے صحابی کا نہیں خصوصا اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ شدید ترین مخالف ہوتے ہیں تو عشر مبشرا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خصوصی اہل مشورہ ہونے کی وجہ سے حضرت بلال سے پہلے ان کا نام دعائے عمر میں آتا لیکن ایسا نہیں ہوا دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنے والے تو بہت تھے لیکن اس قدر شدت اور اسرار سے اختلاف کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مجبور ہو کر اللہ کے سامنے دستے دعا دراز کرنی پڑی یہ صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا تھا کہتے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ یا تو آپ ہم مجاہدین میں زمین تقسیم کریں یا پھر ہم تلوار سے لڑ کر فیصلہ کریں گے السنن الكبرہ بحقی حدیث بارہ ہزار آٹھ سو تیس مؤذن رسول اور مسلمانوں کے سردار سیدنا بلال کے خلاف شائی حکم جاری کرنے کی بجائے خلیفہ مسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بادشاہ یعنی اللہ جل جلالہ سے شکایت فرمائی اللہم اکفنی بلال و اصحاب بلال سنن الكبرہ بارہ ہزار آٹھ سو تیس اے اللہ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کے مقابلے میں آپ ہمارے لئے کافی ہو جائیں امام ابو یسف فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی رائے ہے کہ تاعون امواس جن میں یہ حضرات شہید ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بدواہی کی وجہ سے ہوا تھا راویہ حدیث ماجشون فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان میں سے کسی کی آنکھ بھی حرکت کے قابل نہیں رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا مختلف کتابوں میں الفاظ کے تھوڑے فرق سے آئی ہے لیکن کہیں بھی بلال کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے بحقی کی روایت کے مطابق اختلاف کرنے والوں میں شاید معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے راوی کو شک ہے حضرت معاذ جن کے متعلق ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم ان کو ابراہیم خلیل جیسا مانتے تھے ان کی وفاد بھی اسی تعاون امواس میں ہوئی ہے جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا امام ابو یوسف نے مخالفین عمر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا ہے لیکن مدینہ مقیم عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ اختلاف مشورے کے مرحلے کا اختلاف تھا فیصلے کے بعد کا اختلاف نہیں بظاہر مدینہ میں کئی دن مشورہ چلا سب سے پہلے ابتدائی مہادرین سے مشورہ ہوا جس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی رائے مخالف تھی جبکہ حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین کی رائے موافق خلیفہ تھی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار سے مشورہ کیا امام ابو یوسف ان مشوروں اور اختلافوں کے تذکرے کے بعد حبیب بن ابی ثابت کی روایت ذکر کی ہے جس میں شدید ترین مخالفین میں صرف دو نام مذکور ہیں زبیر ابن عوام اور بلال ابن ربا عبد الرحمن ابن عوف کا نام نہیں ہے امام ابو یوسف نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اختلاف کی تفصیل بیان نہیں کی ہے لیکن ابن زنجویہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی اختلاف کا تفصیلی قصہ نقل کیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے فتح مصر میں یعنی سن انیس سے اکیس ہجری کے موقع پر امیر مصر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا تھا لہذا ان کے اختلاف کا زمانہ اور جگہ دونوں الگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آنے کے بعد حضرت زبیر کے انکار اور اختلاف کا کوئی ذکر نہیں ہے اور اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی دعا کا بھی ذکر نہیں ہے بظاہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام تر شدت اختلاف کے باوجود فیصلہ عمر آنے کے باوجود اس بعد اس کو قبول فرما لیا تھا آگے حوالے دیکھیں یہ تمام حدیثوں کے حوالے ہیں آگے حوالے دیکھیں آگے حوالے دیکھیں آگے حوالے دیکھیں 較ددا ہے آگے حوالے دیکھیں ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط نخفرنے جاؤ گے سنو غور سے بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے زن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے ادھی سننا ابھی دیو دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ فات سننی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں